یہ ان برڈز کے لیے جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکلنا پڑھ رہا ہے آج ان کے لیے لے کے آنے ہیں ان کی فوٹ ختم ہو گئی ہے لاک ڈاؤن ہے لیکن اس کے باوجود ان کے لیے اب باہر نکلنا پڑھ رہا ہے باہر کی سچویشن دیکھتے ہیں کہ باہر کیا حال ہے اس وقت شام کا وقت ہے باہر کا موسم تو بہت زبردست ہے اور ہلکی ہلکی وارش ایبیٹ آباد کے موسم کی بڑی خوبصورتی ہے اور اس وقت آپ دیکھیں میرے سین سے باہر کا یہ ویو تو میں اب نکل رہا ہوں جی باہر لیں جی اب دیکھاتے ہیں آپ کو کہ ایبیٹ آباد جو ہے اس میں لاک ڈاؤن کی لیٹسٹ سیچویشن کیا ہے موسیقا 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 موسیقی 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 لنجن آپ ریکٹا بات کی تورون کے مجھے لگتا بحال ہو گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ مجھے کوئی آسفت چاپس کھلی ہی ہیں ایسے لگتا کہ جیسے چھوٹی کا دن ہو نارمل لیکن لوگ گھروں سے بائر نکلے ہوں تو یہ دیکھیں ذرا گاڑیاں بھی نارمل روٹین میں اور یہاں بھی اب جو سواریوں والی گاڑی ہے جو سواریوں والی گاڑی ہے وہ بھی اب یہاں پہ چلنا شروع ہو گئی ہے وہ جو پکپ چلتی تھی وہ بھی آج میں نے دیکھی ہے کہ چل رہی ہیں پکپس اور موومنٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کی اور میں نے دیکھا کہ اب کوئی ماسکس وغیرہ بھی اس طرح سے نہیں پہنے تو مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے اب بالکل آزادی اختیار کر لی ہے اور لوگ ڈاؤن کو ان آفیشلی ایبٹ آباد کے لوگوں نے ختم کر دیا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کو ایبٹ آباد کے لوگوں نے تقریباً ختم کر دیا ہے یہ میڈیکل سٹور میں ہے ہم اس وقت ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی کیا سیچویشن ہے کیونکہ ان کے پاس ماسک وغیرہ لینے کے لیے لوگ آتے ہوں گے تو اب کتنے لوگ آتے ہیں زیادہ تر ماسک لینے کے لیے اب ماسک کی ڈیمانڈ کافی کام ہو گئی ہے اچھا پہلے گی میں اس پر اب یہ کہ کافی لوگوں نے اتحاد بھی کر چکتے ہیں اب ہیستہ ہیستہ ہوتا ہے تنگ ہوتا ہے تو باہر نکلنا شروع ہو گئے چلو باہر نکلنا شروع ہو گئے پہلے جو ماسک کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ سمجھے کہ ابھی 10% 10% پہلے کتنے ماسک پکھتے تھے تین ایک دن میں ہمارے تقریباً ساتھ آٹھ ایک آزار آزار پی پکھتے تھے اچھا ابھی میرا حال ہے آہلی تیسے اچھا تو کیا لوگوں نے مجھے تو لگتا ہے کہ لوگوں نے بس اب اس کو کر لیا ریلیکس ہو گئے کچھ لوگوں نے اچھا پہلے جس طرح ہوا تھا ملا سو پیس لے گیا پچاس پیس لے گیا وہ سٹاپ کیوں نے کیا ہوگا یہ ریزن بھی ہے اچھا اور ویسے اب آپ باہر گھومتے پھرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سیچوشن ہے لوگ کافی ریلیکس ہیں پہلے سے ٹرائفیک بھی اور لوگ جو نکل میں ہیں وہ زیادہ زیادہ ہیں کچھ پھل اور سبزیاں ابھی لینے لگے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھل اور سبزیاں بڑی زبردست ہوتی ہیں خاص طور پر آپ کی امنیٹی کو بہت امپروو کرتی ہیں تو کوشش کر رہے ہیں آج کل کہ پھل اور سبزیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اس چاپ میں پھل اور سبزیاں بہت زبردست ہیں فریش ہیں تو یہاں اسے لیکن لوگ خریبنے کے لیے آرہے ہیں سبزیاں وغیرہ بہت کم تعداد میں آرہے ہیں بہت کم تعداد میں آرہے ہیں زیادہ کیا لوگ بس نارمل روٹین کی چیزیں لے رہے ہیں تو کوئی سبزیاں مہنگی تو نہیں ہوئی اور پھل تھوڑے سے مہنگی ہوئے ہیں تو سیب کتنے روپے کلو ہے سیب ایک سو بیس روپے کلو ہے اور جو سب سے اچھا ہے وہ کتنے روپے کلو ہے سب سے اچھا ہے وہ دو سو روپے کلو ہے اور اس کے علاوہ خربوزے بغیرہ کا کیا ریٹ ہے سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے بہت سو روپے کلو ہے لہن ہم کچھ سے یہاں سے سبزیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں سبزیاں بہتر بھی خاصی خریش ہیں تو آپ کی کوئی بکری پر فرق پڑا ہوئے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے آجا بھی دیرا کھاں پہلے سے اچھا اب ایسے پہلے کی نسبت لوگ بڑے ہیں کم ہوگئے ہیں کل سے لوگ زیادہ آنے لگے ہیں کل سے لوگ زیادہ آنے لگے ہیں کل سے لوگ زیادہ آنے لگے ہیں اگر یہ پریفک کلنے سے لوگ زیادہ آنے شروع ہوگی ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابت آباد میں لوگ اب کافی ریلاکس ہو گئے ہیں پچھلی بار جب میں آیا تھا لاسٹ ویڈیو میری جو آپ نے دیکھی ہے اس میں مجھے لگ رہا تھا سیچویشن بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں پہ یہاں پہ کوئی ایسیچ اس کا ایمپیکٹ نہیں ہے اور پتہ یہ چلا کہ پرسوں جو حکومت نے اعلان کیا تھوڑا ریلاکس کیا ہے معاملات کو اس سے کافی زیادہ لوگ ریلاکس ہو گئے ہیں اور اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں نے کوئی ماسک وغیرہ بھی نہیں پہنے ہوئے اور لوگ نارمل روٹین کی جو اپنی چیزیں وغیرہ خریدنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں گاڑیاں وغیرہ بھی کافی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی یہاں پہ اس کا آغاز ہو گیا ہے سو یہ آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی ایبٹ آباد سے ریلیٹڈ مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ